بھارت نے آخرکار پاکستان کے ہاتھوں ٹی ٹوئنٹی میچ میں اپنی شکست کو تسلیم کر ہی لیا اس سلسلے میں بھارتی سپورٹس چینل نے موقع موقع کا نیا ویڈیو ایڈ بھی جاری کر دیا ہے جس میں پاکستانی مددہ کو خوشی سے پٹاخے پھوڑتے دکھا گیا ہے ویڈیو اشتہار کو ٹوٹر پر جاری کیا گیا ہے پاکستان کی تاریخی کامجابی کے بعد جہاں بھارتی اپنی ٹیم پر تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں وہیں ماضی میں پاکستان پر تنز کرنے والے لوگ بھی معافیاں مانگتے نظر آتے ہیں ماضی میں پاکستان کرکٹ ٹیم پر تنز کرتے ہوئے اشتہار بنانے والے ٹی وی چینل سٹار سپورٹس نے پاکستان ٹیم کے کھیل کی تعریف کرتے ہوئے معروف اشتہار موقع موقع کی نئی ویڈیو جاری کر دی ہے اس میں پاکستانی مددہ کو قومی کرکٹ ٹیم کی جیت کے بعد پٹاخے پھوڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے اس سے قبل موقع موقع کے جاری کیے گئے اشتہارات میں ہر بار پاکستانی مددہ کو پٹاخے خریدتے ہوئے دکھایا جاتا تھا مگر قومی ٹیم کی ہر بار شکست کی وجہ سے انہیں پٹاخے پھوڑنے کا موقع نہیں ملتا تھا جس وجہ سے اس اشتہار کو موقع موقع کے گانے پر بنایا گیا تھا دوسری جانب سن 2015 میں پہلے موقع موقع کے اشتہار کے بول لکھنے والے لکھا رہی مصطفیٰ رنگوالہ نے بھی پاکستانی جیت کے بعد کہا ہے کہ انہوں نے اشتہار کے بول کسی پر تنز کرنے کے لیے نہیں لکھے تھے مصطفیٰ نے اپنی ٹویٹس پر لکھا کہ جنبی سن 2015 میں سپورٹس چینل کی فرمائش پر گانے کے بول لکھے جو کہ کھیل میں جیت کا ایجشن منانے کے جذبات کو پیش کرتے ہیں تاہم گزرتے وقت کے ساتھ وہ بول، تنز اور تنقید میں بدل گئے پاکستان کی شاندار جیت کے بعد مصطفیٰ رنگوالہ نے لکھا کہ ان کے جانب سے موقع موقع کے بول لکھنے کا مقصد روایتی حریف پر تنز کرنا یا دشمن کو ہرانے کا جشن منانا نہیں تھا بلکہ ان کے گیت کا مطلب کھیل کی جیت کا جشن منانا تھا موقع موقع کا پہلا اشتہار جنوری سن 2015 میں اس وقت جاری کیا گیا تھا جب فروری سن 2015 کے پہلے ہفتے میں پاکستان اور بھارت کے مابین ونڈے میچ شیڈول تھا اشتہار میں سن 1992 کے کرکٹ ورلڈ کپ کے ان تمام میچز کو دکھایا گیا تھا جن میں پاکستان کوئی شکست ہوئی تھی اور پاکستانی مددہ کو ہر بار میچ چیتنے کی خوشی کا جشن منانے کے لیے پٹاکے خریدتے ہوئے دکھایا گیا جنہیں پھوڑنے کا موقع انہیں نہیں ملتا حال ہی میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے 24 اکتوبر کے میچ سے قبل بھی سٹار سپورٹس نے موقع موقع کا نیا اشتہار جاری کیا تھا جس میں ایک بار پھر پاکستانی مددہ پر تند کیا گیا تھا مگر پاکستان کی تاریخی جیت اور انڈیا کی تاریخی حضیمت کے بعد ٹی وی چینل نے 25 اکتوبر کو نیا اشتہار جاری کیا جس میں پاکستانی مددہ کو جیت کی خوشی میں پٹاکے پھوڑتے ہوئے دکھایا گیا دوسری جانب بھارت کی شرمناک شکست کے بعد اب کئی لوگ موقع موقع اشتہار کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں فلم ساز راہل ڈیسائی نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ پاکستان کی شاندار جیت کے بعد بھارت کے لوگوں کو پہلی بار احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی موجود ہے اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کئی بھارکیوں کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ بولی ووڈ انڈسٹری کے علاوہ تعمل اور تیلگو فلم انڈسٹری بھی موجود ہے واضح رہے کہ پاکستان نے روایتی حریب بھارت کو چوبیس اکتوبر کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سپر ٹول وراؤنڈ کے میچ میں دس وکٹوں سے تاریخی شکست سے لوچار کیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا